اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو میدہ سب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج ایک بہت مفسوسناک میرے شیڈ میں واقع ہو گیا ہے تو شورٹ سرکٹ کی وجہ سے میرے شیڈ میں آگ لگ گئی تو یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھناک شکر ہے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا برڈز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا بس کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے تو ٹائم سے پتہ چل گیا تو برڈز بھی بلکل ٹھیک ہیں جو بچے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہیں وہ بھی سارے آپ کو تھوڑے بہت دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی آج یہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا جو سارا بورڈ جل گیا ہے ادھر جو بورڈ لگا ہوا تھا کوئی شورٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کو ہوا ہے کوئی ادھر پہلے دعا نکلتا رہا ہے پھر اچانک آگ لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں اوپر سارا دعا کالا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا یہ ٹائبلہ ہے اس کے پتہ ہے کہ ادھر ٹائبل ہوا تھا جس کے اندر یہ میں نے سارا سمان وغیرہ ان کے سپلیمنٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ ٹائبل بورڈ کے بلکل نیچے پڑا تھا یہ ٹائبل بھی جل گیا یہ سارا ٹائبل جل گیا ہے اس کے بعد بارٹ تو بلکل سارا بورڑ کے اوپر ہے ایسے کا لے ڈی بلب لگا ہوا تھا بلپ بھی جل گیا اور اس کے بعد یہ سارا دھومے میں کمرے میں سارا فل بلیک کلر کا سارا کمرہ کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں تھا سارا دھومہ ہو گیا یہ دیکھیں اوپر ساری شاہ تکالی ہو گئی ہے سارا دھومہ برڈز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ برڈز بھی جو ہے البائنو البائنو آپ کو بتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو وہ سارا کالا ہو گیا تھا وہ برڈز بھی کالے ہو گئے یہ دیکھیں لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی مذہب کے نقصان نہیں ہوا سارا کچھ بچت ہو گیا ہے ٹائم سے پتا چل گیا لیکن آپ نے بھی اپنے جو شیڈ میں ان چیزوں کا خاص دیان رکھنا ہے میرا تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ میں نے ٹائم سے دیکھ لیا تھا لیکن پھر بھی سارا کچھ ادھر یہ دیکھیں نیچے بھی یہ سارا ادھر وہ دھومے کی وجہ سے سارا یہ نیچے جو بورڈ جل ہے اس کا جو پلاسٹک اوپر ہوتا ہے وہ سارا میلٹ ہو گیا سارا نیچے گر گیا یہ دیکھیں سارا یہ پرسارا فائر ہو گئی تھی شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ دیکھ لیں لیکن اللہ کا شکر ہے برڈز بلکل ٹھیک ہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں برڈز کو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ برڈز بلکل ٹھیک ہیں بس جو ہے وہ تھوڑا بہت جو یہ کمرے میں سارا کالا ہو گیا ہے بس تھوڑا بہت باقی سارا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے برڈز بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ دیکھیں راہ کا پیر وہ اندر یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں نیچے ساری پڑی ہوئی ہیں یہ سارے ان کے سپلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اپنی ایوری میں یا آپ نے اپنے شیڈ میں ان چیزوں کا خاص دیان رکھنا ہے آپ نے جو بھی جو ایسے بجلی کی جو تارے ہیں ان کو کیجز سے خاص کر کے آپ نے خافی نہ ہٹا آگے رکھنا ہے یہ دیکھیں اب کیجز ادھر ہیں میرا بورڈ یہ درمیان میں تقریباً 6-7 فٹ کا فاصلہ ہے اس دیوار پر بورڈ لگا ہوا تھا جس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کیجز کافی پیچھے ہٹکے تھے اگر کیجز قریب ہوتے تو خدا نہ خاصہ کوئی کافی بڑا نقصان ہو سکتا تھا کیجز میں کرنٹ وغیرہ بھی آ سکتا تھا لیکن اس لئے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے جتنی بھی تارے ہیں کیجز سے آپ نے خاص طور پر 5-6 فٹ دور رکھنی ہے جو بھی آپ نے لگانا ہے بلب لگانا ہے یا روڈ وغیرہ لگانا ہے تو وہ آپ نے اس چیز کا خاص دیان رکھنا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا برڈز کے حوالے سے بس تھوڑا بہت یہ جو وائرز بھی کہنا ہے ان کا تھوڑا بہت نقصان ہوئے ہیں تو جب یہ فائر ہوئی تھی تو کمرے میں فل کچھ نظر نہیں تھا آرہا کالا دھما سارا کٹھا ہو گیا تھا کیونکہ تاریں جلنے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ دھما ہی ہوتا ہے اور دھما ہی سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے برڈز کو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا دوستو یہ دیکھیں سارا سمان نیچے گرا پڑا ہے یہ ساری تاریں بکھری ہوئی ہیں یہ دیکھیں سب سے زیادہ یہ دیکھیں نیچے ٹیبل پڑا ہوا تھا تو یہ ٹیبل سارا میٹ ہو گیا ہے اس سے آپ انتاظہ لگا لیں تو مطلب کہ کتنا کو ہیوی شورٹ سرکٹ ہوا ہے تو میں کہتا ہوں ادھر جو بورڈ لگا ہوا تھا بڑا بورڈ لگا ہوا تھا ساری جس میں تاریں تھیں تو وہ سارے کا سارا بورڈ جل گیا ہے یہ دیکھ لیں اوپر ساری کالی سرکٹ ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا برڈز کا کوئی ایک بچے بچے کو بھی کسی کو نقصان نہیں ہوا کیجز وغیرہ بلکل اوکے ہیں سارے برڈز اوکے ہیں سارے برڈز ہیلتھی ہیں کوئی مسلانی کسی قسم کا ہوا یہ دیکھیں تو آپ نے بھی اپنے آیوری میں یا شیڈ میں ان چیزوں کا خاص دیان لکھنا ہے خدا نہ خاص سردیاں مجبوری ہے کیا کرنے کے سردیاں ہیں کہ وہ راڈ بغیرہ یا کوئی ہیٹر بغیرہ لگانا پڑ جاتا ہے کیونکہ زیادہ سردی کی وجہ سے بچے اگر زیادہ چھوٹی ہوں تو وہ بھی سردی کی وجہ سے اکسپائر ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ نے پوری اپنی نقرانی میں آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں یہ دیکھیں یہ راڈ میں نے ادھر لگایا ہوگا ہے اونچا لگایا ہوگا ہے وہ بھی دیکھیں میں نے کافی زیادہ فاصلے پر لگایا ہوگا ہے یہ راڈ بھی چل رہا تھا اور یہ ادھر بول لگا ہوا تھا یہ دیکھیں ساری یہ چھتے دوستو کالی ہو گئی ہے یہ سارا یہ پلاسٹک میلٹ ہوکے تو یہ سارا نیچے گира ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سارا پلاسٹک ہے یہ دیکھیں کالے کو لگی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا لاخرہ شکر ہے جو بھی چیز لگائیں آپ چاہے بلب لگے ہوئے ہیں صرف تاروں کو آپ نے کیجیز سے جو ہے وہ کام از کام ایک پانچ سات فٹ جو ہے اس کے فاصلے سے جو لگ رہنا ہے اب یہ رکھیں یہ کیجیز ہیں ادھر یہ دوار پر بول لگا ہوتا ہے اس کے درمیان تقریباً چھے سے سات فٹ تو یہ فاصلہ بنتا ہے تو اتنے فاصلے پر میں نے یہ ساری تاریں لگائی ہوئی ہیں کیجیز اتنے پیچھے ہٹا کے میں نے لگائی ہوئی ہیں آپ نے بھی اگر ایسے کیا ہوئے ہیں تو ویلن گوڈ ہے پھر بھی آپ نے اپنے پر خاص دیان رکھنا ہے اپنے آئیوری کا برڈز کا لیکن اگر آپ کے کیجیز کے ساتھ فٹ آ رہے ہیں تو ان کو فوراں سے دور کریں سائیڈ پر کریں خدا نہ خاصتا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جیسے کہ میں نے اپنی پوری احتیاط کی ہوئی تھی لاسٹریہ بھی میں نے یہ ایسے مطلب کے راڑ گرچ لائے تھے لاسٹریہ اللہ کا شکر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس سیزن میں یہ واقعہ ہو گیا ہے ساری دیوار دیکھیں ساری کالی ہو گئی ہے اوپر چھت بھی ساری کالی ہو گئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کافی زیادہ دوستو دھما ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں تو صبح اوپس کیا ہوا تھا جب تو مجھے گول آئی ہے کہ گھر میں ایسے برڈز روم میں آگ لگ گئی ہے تو میں خود بہت پریشان ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے میں نے آکر ابھی سارے برڈز بھی دیکھے ہیں تو ان کے چکس وغیرہ بھی دیکھے ہیں تو یہ بوکس میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے برڈز اللہ کا شکر ہے بلکل ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں واقعی سی قسم کا یہ دیکھیں یہ بھی سارے برڈز ہو گئے ہیں باقی اسی طرح جن میں تو بچے ہیں صرف ان کا زیادہ ایشو ہو سکتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں آیا تو باقی جن میں انڈے ہیں ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اس میں بچے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں بلکل ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سارے بچے ٹھیک ہیں اس کے علاوہ اس میں دو بچے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ والے بوکس میں بھی بچے ہیں البائنوز اور کریمینو یہ دیکھیں یہ بھی بلکل اللہ کا شکر ہے تو آپ اپنے برڈز کا بھی ایسے صدقہ دیا کریں اس کے علاوہ وہ اوپر بھالے بوکس میں اس میں بھی اور اس میں بھی بچے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہیں اور وہ ٹوئیٹی ٹو نمبر کے ایج میں بھی سارے بچے ہیں تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا اپنے برڈز کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ لازمی دیا کریں تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی آپ کے کسی شیڈ میں یا آپ کے پاس برڈز میں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے پینک نہیں ہونا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراں سے آپ نے ایوری میں دعا نہیں رہنے دینا یہ دیکھیں آپ پنکھا میں نے فوراں سے پنکھا لگا دیا تھا سارا دعا باہر نکالنا ہے فوراں فوراں سے پہلے آپ نے دعا باہر نکالنا ہے دعا اپنے اپنے کمرے میں ایوری میں دعا نہیں رہنے دینا کیونکہ دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے برڈز کو تو اسی طرح ایسے ہی میں نے یہ جب پورا کمرہ دعا ایسے پر گیا تھا تو فوراں سے یہ پنکھا لگا دیا تھا تو جس سے سارا دعا جو ہے وہ فوراں سے باہر نکل گیا تھا ابھی بھی ہلکی ہلکی جو ہے وہ وائرز کی تاروں کے جلنے کی ہلکی یہ ہلکی دلکل سمیل آرہی ہے تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دو دن میں خود ہی ختم ہو جائے گی جب یہ میں صفائی وغیرہ کروں گا تو ختم ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی نقصان بڑا نقصان نہیں ہوا بس یہ تھوڑی سی دواریں وغیرہ کالی ہو گئی ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ساپ ہو جائیں گی تو برڈز بلکل ٹھیک ہیں اوکی ہیں کوئی ایشو نہیں آیا تو اپنے برڈز کا آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے تو اپنے برڈز کا خاص دیان رکھا کریں تو یہ آج کا جو ہے وہ میرے ساتھ برڈ روم میں واقعہ ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے کوئی نقصان نہیں ہوا برڈز کا کوئی نقصان نہیں ہوا آگے جو بریڈ آئی ہوئی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ بھی ویڈیو ان باتوں کا لازمی دیان رکھا کریں تاکہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا قسم کا کوئی واقعہ ہو تو ویڈیو بس آج یہاں تک ہی تھی تو میں نے کہا آپ بھائیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے شیئر کروں تو ویڈیو کو جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی وہ بھی اپنے جو ہے وہ احتیاط کریں اپنے برڈز کو لے کے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آگے پھر نئی ویڈیوز آتی رہیں گی چینل پہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تو تک تک کے لیے اللہ حافظ